السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں نہ تو ہم کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے اور نہ یہ موٹیویٹ کرنے والی ویڈیو ہے بلکہ آج کی اس ویڈیو میں اپنے درد اور غم اور اپنی پریشانی کا اپنے سبسکرائبر کے سامنے احساس کرانا ہے مجھے اپنے چینل اسی چینل کی ایک ویڈیو میں ایک یوزر نے ایک ایسی کمنٹس کی جس کی وجہ سے میرا دل چھلنی ہو گیا مجھے بہت دکھ ہوا مجھے بہت پریشانی ہوئی بہت تکلیف ہوئی تو میں نے مناسب سمجھا اپنے دیگر سبسکرائبر سے اپنے اس دکھ اور پریشانی کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یوزر دوسرا کوئی سبسکرائبر ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو تکلیف اور پریشانی پہنچے کیا وہ کمنٹس کیا وہ ساری باتیں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا بریلی میں ایک گھٹنا ہوئی تھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ بریلی کے ایک مدرسے میں پڑھنے والی پڑھی ہوئی ایک آلیمہ جو آلیمہ بند کر گفاری ہو گئی تھی وہ کسی جس کا نام شاید افرہ تھا وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی اور اس نے اس کے ساتھ بیاء اور شادی رچا لی تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر میں نے امت کی حالات پر غم اور دکھ کا اظہار کیا تھا کہ کیا حالات ہیں اور ہماری بیٹیاں اور بچیاں اپنے مذہب اور اسلام سے ہاتھ دھو کر کے غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں اور بچیوں میں بھی اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ بچی جو قرآن اور حدیث کی ماہر ہے جس نے قرآن اور حدیث سیکھا ہے مدرسے میں رہ کر کے وہ بھی اپنے ایمان کو نہ بچا سکی اور وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی اصلاحی معاشرہ اور سماج کی میں ہماری جو غفلت ہے اس پر میں نے بیدار کیا تھا تو اس پر میرے ایک عزیز یوزر نے اس ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں سیکشن میں جا کر کے انہوں نے کمینٹس کیا تھا کمینٹس آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے وہ کمینٹس جس نے میرے دل کو پریشانی کیا ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور کسی کوئی بھی میرے جگہ بھی اگر کوئی انسان کوئی مسلمان ہوتا یقینی طور پر اس کو پریشانی ہوتی دیکھیں کیا تھی وہ کمینٹس وہ کمینٹس انہوں نے کی ہے اس لڑکی نے بریلوی مذہب کی عزت پھر بھی رکھی ہے اچھا ہوا کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ نہیں گئی ورنہ ایمان خراب ہو جاتا العیاز باللہ سم العیاز باللہ مطلب اس یوزر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہندو کے ساتھ چلی گئی تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا ایمان سلامتی کے ساتھ محفوظ ہے اور اگر یہی کام کسی مسلمان وہابی جس دیوبندی کے ساتھ یہ کر لیتی تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا العیاز باللہ سم العیاز باللہ کیا حالت ہم نے اپنے مذہب کی سلام کی اور اپنی آپ کی بنا کر کے رکھ دی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بتائیں کیا اب اس کا ایمان باقی رہ گیا اس نے مندر میں جا کر کے ماتھا ٹیک دیا اور مندر کے پندت اور پجاری سے جا کر کے اپنا بیار رچوا لیا کیا اس کا ایمان سلامتی کے ساتھ باقی رہ گیا یا وہ مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق رہ گئی کب تک ہم اپنے اس مسئلے میں الجھے رہیں گے دیوبندی اور بریلوی والے کب تک ہم مسلمان کو بحیثیت امت نہیں دیکھیں گے کب تک ہم اس طریقے کی پریشانی کرنے والی کمینڈز کریں گے کب تک ہم ایسی آگ لگانے والی ویڈیوز ہمارے یوٹیوبر بناتے رہیں گے کب تک ہمارے اسٹاف کے اہل علم اور علماء اپنی عوام کا انہوں بناتے رہیں گے کب تک ان کو یہ سمجھاتے رہیں گے کہ دیوبندی اور وہابی سے بہتر ہندو ہے ان کے علماء کی اور ہمیرے بریلوی مسلک کے علماء کی تقاریر میں یہ بات کہی جاتی ہے اور اس طریقے کے انوانات پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہیں سے یہ زہر سیکھا ہوا ہے یہ زہر اس نے اپنے علماء اور اپنے مسلک بریلوی کے علماء کی اور ان کے تقاریر کی ان کے مذہبی لوگوں کو سن سن کر کے یہ زہر سیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو وہ وہابی کے ساتھ نہیں گئی اور وہاں اس کے ساتھ چلی گئی تو اس کا ایمان تو خراب نہیں ہوا اور وہابی کے ساتھ جانے سے ایمان خراب ہو جاتا خدا کے لئے خدا کے لئے ہمیں ہوش کے ناکون لینے چاہیے اور بحیثیت امت ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نہیں معلوم کرے گا روز محشر تم بریلوی تھے یا دیوبندی تھے اللہ نہیں معلوم کرے گا تم آلہ حضرت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اللہ معلوم کرے گا تم زندگی میرے حکامات کے مطابق میرے رسول کے طریقے کے مطابق گزار کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے کیا یہ مندر میں جا کر کے بیاد رچانہ غیر مسلم سے شادی کرنا یہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے ایمان خراب نہیں ہوا لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس لئے خدا کے لئے ہمیں اپنے اس دیوبندی بریلی کے خول سے باہر آ کر بحیثیت امت اور بحیثیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہمیں ایک جگہ اکھٹا ہونا چاہیے اور اس طریقے کا ذہن سے اپنے غبار اور زہر نکالنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے ذہن کی وساط کے ساتھ اگر آپ اپنے مسئلہ کو فولو کرتے ہیں تو ذہن کی وساط کے ساتھ کیجئے اور اپنے ایمان اور سلامتی کی اپنے قوم کی ایمان اور سلامتی کی اپنے بچیوں کی ایمان اور سلامتی کیلئے محنت اور کوشش کریں اس طریقے کے کمنٹس کرنے سے یہ آپ کا مسئلح ہلونے والا نہیں ہماری پریشانی دور آنے والی نہیں یہ میرا درد ہے یہ میرا دکھ ہے اسی کا ادھار میں نے اس ویڈیو میں کیا تھا اس بچارے یوزر نے آکر کے اتنی غلیز اور گنڈی یہ کمنٹس کی جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے ایمان اور سلامتی کی حفاظت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ